مزید ایڈ کر لوں بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایک علامہ صاحب نے گپ ماری ہے شریعت میں کہ جی آن لائن نماز ہو وہاں کہاں کیا نہ میں اس کا اہوانِ صدر میں اور پوری دنیا آن لائن نماز پڑے یار اگر امام کا تھوڑا سا نیٹ کا مسئلہ ہو گیا اور سگنلز ڈراؤپ ہونا شروع ہو گئے یا مقتدی کا نیٹ پیکج ختم ہو گیا اس کو ری پیکج کرانا ہو ذرا اس کے بارے میں بھی سوڑی شریعت کا مسئلہ سمجھا دیں نا چودہ سو سال میں اس سے بڑی گپ شریعت میں نہیں ماری گئی جتنی حضرہ صاحب نے مار کے رکھ دیا ہے یہ آن لائن نماز پڑھیں آن لائن نماز پڑھنی ہو تو امام کعبہ کے پیچھے پڑھ لو پھر تو ایک لاکھ نماز کا ثواب مل جائے گا اوہ شادے بندے آن لائن کا مسائل یہاں ہے ہی نہیں آن لائن جو مل گئے ہر چیز آن لائن ہوتی ہے کہتے ہیں آج کل فسیلیٹیز آگئے ہیں تو آن لائن ہو یار حدیث پاک میں ہے سعی بخاری میں حدیث موجود ہے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ الٰغَيْرِ عَلِهِ فَانْتَذِرِ السَّاعَةِ فرمایا جب معاملہ نا اہل کے ہاتھ آجائے تو گویا قیامت ٹوٹ پڑے گی اتنا بڑا نقصان ہوگا یہ جو آن لائن نمازوں کا سرسلہ ان نے شروع کرایا ہے اس سے خود بھی بچیں اور باقی بھی ان کو بچائیں میرے خیال میں اس کو بات کسی نے سنجیدہ بندے نے ایکسپٹ کی رہی ہے انہوں نے ایک چول سمجھئے بھی کسی کے طرف سے ایک چول آئی ہے لہٰذا اس دیسی باتوں پر ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے ہمیں اس کو یوں سمجھے بفنی طور پر انجائے کرنے کے لئے انہوں نے کچھ کہا ہے باقی دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے